الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مہدی معاود علیہ السلام کا دعوے مہدیت فرمانے کے بعد ملا موین الدین کے چار سوالات عزیز دوستوں حضرت میرا مہدی معاود علیہ السلام سے منخول ہے کہ ملا موین الدین نے حضرت مہدی معاود علیہ السلام کے حضور میں آپ کے دعوے مہدیت کے بعد دو ملاوں کے ذریعے چار سوالات کروائے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوالات پیش کیے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک مرد کہتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہا تو کل میں فلا جگہ جاؤں گا اور وہ نہیں گیا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے فرمانے حاضر تم چاہتے ہو مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ سے اس کا جانا ضروری ہے یا نہیں حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جانتا تھا کہ ملاوں کو کچھ علم ہے لیکن معلوم ہوا کہ بے علم ہے اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ یہ دشمن یہی چاہے گا اور اس کا چاہنا اس کے مطلوب کو نہیں پہنچے گا دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد کا نام سید خان ہے تو ملاوں نے کہا کہ نبی کا نام محمد بن عبداللہ ہے اور مہدی کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا فرمایا کہ خدا سے جنگ کرو کہ سید خان کے بیٹے کو کس لئے مہدی موت کیا تسرا سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ولایت کو نبوت پر فضل دیتے ہو تو فرمایا کہ بندہ فضل دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے اس کے بعد ملاوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت نبی کی نبوت پر فضلت رکھتی ہے نہ کہ دوسرے کی ولایت تو فرمایا کہ بندہ کس وقت کہتا ہے کہ بندے کو نبی پر فضل ہے اس کے بعد مہدی موت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ نبوت کس چیز کو کہتے ہیں اور ولایت کس کا نام ہے چوتھا سوال یہ کہ آپ علیہ السلام ایمان کی کمی اور زیادتی کے خائل ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خائل ہے یا خدا تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہی لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں ملاوں نے کہا کہ ایمام عاظم رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھڑتا ہے مہدی معود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمام عاظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایمان کے متعلق فرمایا ہے لیکن ایمام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اسی سبب سے زاری کیا ہے اور کہا ہے کہ ایمان گھڑتا ہے اور بڑھتا ہے بحوال انساف نامہ باب اول صفہ پتچیس